یہ ٹی وی چینلز زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کا ملکہ پوجر کے لیے مینز بڑھ گئے ہیں لیکن اچھے لوگوں کو زیادہ سامنے آیا جائے ہیں جہاں جس ملک میں آپ غم پھر کر دیکھیں تو آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ بن سکتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی آدمی بھی وہ ملت کرنے لیے راضی نہیں ہے جو بڑا آدمی بنے کے لیے کرنا ضروری ہوتی ہے بعد یہ ہے کنسسٹنسی 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 دونوں طرح چاہیے اداروں میں بھی چاہیے افراد میں بھی چاہیے اب ایک شخص ہے میں میں آتا ہوں آکے بعد اس کے بھی مجھے آپ کانسٹ کر لیں کسی ڈرمے میں آپ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد جب آپ مجھے کانسٹ کر لیں گے اس کے بعد میں کہوں گا اب تو میں ان کی مجبوری بن گیا تو بجائے کام کرنے کے میں نخرے کروں گا ہمارے ملک کے اندر بڑا آدمی وہ ہے جس کا نخرہ زیادہ ہے وہ آدمی بڑا نہیں جو کام اچھا کرتا ہے آپ دیکھیں سوہل احمد کا بھی یہ ذکر کیا تھا سوہل احمد کو میں نے اور اس کے ساتھ فردوس جمال کے ساتھ میں نے کام کیا ایک دراما تھا ہمارا کرن گوبار وہ سیدل تھا مجھے صرف دو ایکٹرس تھے جو آتے تھے ان کے ہاتھ میں سکیٹ نہیں ہوتا ایک سوہل احمد نہیں ہوتا تھا اور ایک سوہل احمد نہیں ہوتا تھا اور اسکرپٹ اس طرح پانی ہوتا تھا ان کا کہ اس کے اوپر لگتا ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کو دے یہ لفظ یاد کی ہیں لگتا ہی یہ لفظ بول ہی ہے رہے یہ نیشنلی یہ بول رہے ہیں یہ منتر کرنے لیے کوئی تیار نہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سین جو ہے تین ٹکڑوں میں کر لو یہاں سے میں پڑھ دوں گا یہاں سے یہاں پڑھ دوں گا لکھا وہاں آجانا چاہیے وہ جو ہم کہتے ہیں ایک برے ایکٹر کے لیے کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ ایک شخص کو لاچار بتانا اس کے لیے فکرہ تھا مجھے قانی کا نام نہیں یاد آرہا وہ کہتے ہیں وہ تو اس بوڑے اداکار کی طرح تھا جس جو اپنی لائنیں بول جاتا ہے یعنی کہ لاچاری کی انتحاد بتائی اس نے کہ وہ اس بوڑے اداکار کی طرح تھا جو اپنی لائنیں بول جاتا ہے لائنیں بول جاتا ہے کیا کہ انترسٹ نہیں نہیں اصلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی تاثر دے رہا ہے کہ میں نے پیدا ہی بڑا ہوا تھا صحیح اور میں نے کوئی محنت نہیں کی اللہ تعالی نے محنت بڑا فضل کر دیا صحیح کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے محنت بھی کی ہے اور پھر اللہ تعالی نے ایک وقت آیا کہ مجھ پر فضل کیا صحیح حالانکہ لایسا للا انسان بالکل اللہ ماسا صحیح کسی انسان کے لیے اس چیز کا سواہ کچھ نہیں جس کے لیے اس نے کوشش کی کیا بات ہے جتنی کوشش نہیں کی جس کے لیے کوشش کی لایسا للا انسانی اللہ ماسا نہیں انسان کے لیے سواہ اس کے جس کے لیے اس نے کوشش کی اب کتنا اس کا result ملا ہے اس نے کوشش کتنی کی ہے اس کا انعام کتنا ملا ہے صحیح اس کے اندر جو چیز بڑی امپورٹنٹ وہ ٹیلنٹ ہے صحیح دو مہنتی آدمی ہوں ایک ٹیلنٹڈ ہو ایک ٹیلنٹڈ نہ ہو ان کے ریزرٹ تو مختلف ہوں گے صحیح تو اللہ تعالی اس پر فضل کرے گا صحیح جو مہنت بھی کرے گا اور اپنی دیو اسلاحیتوں جو اللہ تعالی دیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرے گا بلکل آپ نے صحیح کہا اچھا آپ مجھے ایک باہت بتائیں اب آپ کو نہیں لگتا اب اس دور میں ہم لوگ کل باہت کرے تھے فرینڈز بیٹھ کے بھی اب یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور وہ سکول سے گریجویشن کریں گے ملٹائی میڈیا ان کا سبجیکٹ ہوگا یا کوئی بھی آتے ہی جی پروڈیوسر لگ جائیں گے اب آپ جیسے لوگ جنہوں نے اتنا کام کیا ہے گریجوی چیزیں ہوتی ہیں وقت لگتا ہے پہلے آپ اسسسٹنٹ کی طور پر کام کرتے ہیں پھر آپ اسوسیئیڈ بنتے ہیں آپ تو یہ ہوتا ہے جی دوستی یار یہ باس کو خوش رکھا ہے ٹی سی کر رہے ہیں آپ اور جی فارنڈ پروڈیوسر بنا میں اس چیز سے اتنی تنگ ہوں نا مجھے ساتھ سال ہو گئے میڈیا میں اور میں یہ تماشر دیکھ رہی ہوتی ہوں اپنی آنکھوں سے کہ ہم نے کہتے ہیں خون پسینہ ایک کیا ہے اور میں دیکھ رہی ہوتی ہی نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں اور صرف لڑکیاں لڑکے صاحب آتے ہیں اور وہ بکاز یا تو سپارش ہوتی ہے یا وہ باسس کو خوش رکھتے ہیں تو وہ آگے پر آپ تو نہیں رکھتا کہ یہ کلچر بہت زیادہ ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ صرف اسی حد تک ہو کے رہ گیا ہے دوستی یاری تک آپ ایک خیلی بات کر رہی ہیں میں جس سکیل میں ملازم ہوا تھا اس سکیل میں انٹائر ہو گیا تھا صحیح وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹلیٹی ہے صرف صحیح آپ جو سرکاری دفاتر ہیں جو پرائیوٹ دفاتر ہیں آپ ان کے اندر جو اس کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پر بھی وہی چیز آتا ہی ہے مقصد صرف یہ ہے آپ کی بات کا جو میں سمجھاؤں گا یہ ہے کہ جو ہے نا میرٹ صحیح اس کو جب تک اب ضرب نے کیا جائے گا ہم بڑے لوگ پیادے نہیں کرسکے بڑے لوگ بیشہ میرٹ پراتے ہیں بلکل اور بڑا پروڈیسر جو ہوتا ہے صحیح یہ دیکھ لیں آپ یہ بات ہم نے پروڈیسرشپ کیا ہے پروڈیسر جو آیا ہے ٹائم بناتا ہے صحیح ٹائم جتنے وہ مشکل حالات میں کام کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ریزرڈ یہ لینا ہے صحیح اور اس طرح نہیں لے سکا تو اس طرح لینا ہے صحیح اور وہ بہت تیاری کے ساتھ ہے کہ مجھا ایڈرڈ ہشکاک نے بلایا انگلنٹس ہے انگلنٹس ہے تو وہ وہاں گئی ہو اس کی تھی سٹیج آرٹسٹ تھی تو اس نے اس کو آکے کہا کہ یہ ایک اس نے کرسی رکھی تھی جس کے اندر اندر فوم تھا تو اس نے کہا کہ یہ تم یہ جو ہے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ دے کر اس کو لائے تھا صحیح ہاتھ سے یہ یوں کر کے اس کو دبانا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے ٹھیک اس کے بعد چلے جانا ہے فریم سے آؤٹ صحیح ہاتھ آؤٹ کر لینا ہے صحیح اس کے اندر جب وہ ہے فوم واپس آئے گئے نا ٹھیک اس وقت تک تم نے سٹے کرنا ہلنا نہیں صحیح وہ آئی تو آئی تو اس کو سی نہیں سمجھایا اس نے وہ ہی کیا اب وہ جو اسی انگلیاں تھی بڑی پیکلیر تھیں اچھا وہ انگلیاں انگلیاں سے بلایا دیکھا تو اس کے اندر انہیں دکھایا کہ خاتون کھڑی اس بل اس کے بعد کٹ کیا ہے کہ اس نے یوں کیا اور اس کے بعد اس نے یوں چھوڑا یوں ہاتھ کر لیا اس کے بعد اس نے وہیں رکھا فریم آؤٹ اس کے بعد اس نے اتنا ہی بڑا چیک دے کر اس کو خاتج وہ اس نے کہا کہ میں جو اس لی بلائے تا کہ ہاں اس لی بلائے تا بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہوگی صحیح تب آپ کچھ کریں گے نا بلکل بعد یہ پیوسترل کا خورونا بہت ضروری ہے خورونا بہت ضروری ہے اور محنط کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے دوسرے کی بات سمجھانا بہت ضروری ہے اس کے بعد اپنی بات سمجھانے کا خریفات محنات بڑی ضروری ہے میں دیکھتے ہوں لوگ اتنے نکم میں اور نا اہل ہیں کام کرنا نہیں چاہتے کام نہیں کرنا چاہتے اچھے لوگ بھی ہیں کام اسی وقت سے چل رہے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ واقعی اچھا پھر مجھے ایک فکرہ کہنے کی اجازت دیں اس ملک کا جو پرالیم ہے کیا جتنے دیانتدار ہیں وہ نا اہل ہیں انہیں کام کرنا نہیں آتا جتنے دیانتدار ہیں اور جتنے اہل لوگ ہیں سب کے سب بھی دیانتدار ہیں اب جو ایک اس ملک جو چل رہا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو اہل بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں اور it is a rare combination now in Pakistan یہ combination قتم ہو گیا اور جس معاشرے میں دولت جو ہے یا پیسہ میار بن جائے گا زندگی کا اس کا ریٹ یہی ہوگا یہی ہے materialistic ہو گئے ہیں سارے یہاں پر ہمیں call لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ علیکم السلام سنینے کیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک رہا کیسے ہو اب لگا شکر کیا کر بلکل شہر ہے بہت شکریہ سنی اچھا کچھ سنا دو یار تم بھی کچھ سنا دیا کرو چلو ڈیکس ٹائم یاد کر کر آنا شیر سنوں گی ٹھیک ہے تو شیر یاد کرنا تم سے شیر سنوں گی کسی دن آج اگر یاد نہیں ہے تو چلو ابھی سنتے ہیں ہم خالد صاحب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب سنا دیں آپ اچھا آپ کی جو ہے پتھر کی دکھوں کی ذا سوری میں غلط کر رہی ہوں آپ کو سنا دیا میں نے جو اس کی شکل ہی بگاڑ دیا تیرے آپ کو سنا دیں کچھ بھی اپنی سنیدی چیز میں سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ اس کی طاپ کے حوالے سے تو بتائیں ناظرین کو ایک مٹھی ہوا ایک مٹھی ہوا کیا بات ہے کہ دکھوں کی ذا میں تھی پتھر کی سل بھی بیوریفل سو ڈھہ کر بہ گئی دیوار دل بھی ہوا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم ایسے مزمہل بھی پاب گل بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ رکھیں تنے بیمار میں بیمار دل بھی ہمارا آسمہ خالی نہیں ہے ہمارے تن پہ ہیں کچھ سر دل بھی ردائے ہجر میں لپتے پڑے ہیں نہ اکتا دے یہ قرب مستقل بھی نشاتِ زہد بھی پخشش طلب ہے سکوتِ بندگانِ منفائل بھی گلابِ عالمِ امثال اب تو ضمیرِ آدمِ خاکی میں کھل بھی ہم اپنے دل پہ کچھ نازانتِ خالد سو ایک دن ہم کو ہونا تھا خجل بھی یہ آپ نے کیونکہ اس کا حوالہ دیا ہے لہذا میں نہیں پڑھ دیا ہے خوبصورت ورنہ میں یہ نہ پڑھتا ہم بہت شکریہ بہت خوبصورت اچھا مجھے ایک بات بتائیں شائری جو ہے میں ایسی چیز